کٹ اور کپی کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیں کٹ اور کپی میں بنیادی فرق کیا ہے بیسیکلی یہ کٹ کہاں استعمال ہوتا ہے اور کپی کن جگہوں پہ استعمال میں آ سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دورینگ ورکنگ ان ایمس ورڈ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی کٹ جو ہے بیسیکلی کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنے یا ریموو کرنے یا ختم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے حالانکہ یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اب دیکھیں کٹ اور کپی کے ڈیمنسٹریشن کرنے جا رہے ہیں جیسے میں یہاں پہ کچھ لکھنے جا رہا ہوں بسکر یہاں پہ میں نے لکھ دیا ایمس آفیس ورڈ اور ایمس آفیس ورڈ یہاں پہ ایمس ورڈ 2017 اور اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایمس ورڈ 2007 اچھا چھے اب دیکھیں ہمارے بار میکروس آفیس ورڈ ایمس ورڈ ایمس ورڈ 2016 اور ایمس ورڈ 2007 موجود ہیں اب اگر میں چاہتا ہوں کی میکروس آفیس ورڈ جو ہے سب سے آخر میں آج ہے تو ظاہر سے بات ہے میں اس کو یہاں سے اٹانا چاہ رہا ہوں تو پہلے اگر آپ کو کٹ کے بارے میں اگر صحیح سے نہ پتا ہو تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں سے پھر دوبارہ نیچے کرسر رکھ کر کے آپ ادھر دوبارہ بھی لکھنا شروع کر دیں گے ایسے ہی لیکن یہاں پہ ایک آفشن ہے جس آفشن کے مدد سے آپ آسانی سے اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں جیسے کی یہ جو فرس لائن ہے اس کو آپ نیچے لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے کٹ یہ جو نشان ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد کرسر کو پٹ کریں جہاں جس جگہ آپ اس آبجیکٹ کو یا اس لائن کو یا اس کانٹینٹ کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں جیسے لاس میں یہاں پہ رکھنا چاہ رہا تھا اس کے بعد میں پیسٹ آفشن پہ کلک کرتا ہوں اب آپ دیکھئے کہ مایکروسافٹ آفیس ورڈ ٹاپ لائن سے نیچے سب سے آخر میں آگئے یعنی موو کرنے کے لئے اگر کسی آبجیکٹ یا ٹیکسٹ کو ایک جگہ سے اٹھا کر کے کسی اور جگہ لے کر جانا ہو تو اس وقت ہم کٹ کا استعمال کریں گے اسی طرح کاپی اب مجھے فرس کریں یہاں پہ ہر جگہ مجھے یہاں پہ چاہیے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فرس پہ آکے یہاں پہ چاہیے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں فرس کرتے ہیں فارمیٹ لکھ دیتا ہوں فارمیٹ وان لکھ دیتا ہوں اب ایم ایس ورڈ ٹو تھاؤزن سکسٹین سیونٹین اور ورڈ کے درمیان مجھے چاہیے تو میں اس کو کوپی کر دوں یعنی اس کے مزید ڈبلکیٹس مجھے چاہیے تو اس وقت نیچے یہ آپشن ہے کٹ کے بالکل نیچے کوپی اور اس کوپی کو یہاں کرسر کرنے کے بعد پھر میں پہس کرتا ہوں اب دیکھیں فارمیٹ ٹو سمپلی میں یہاں سے آگے اس کو چینج کر سکتا ہوں مجھے کمپلیٹ دوبارہ سے سب کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اور صرف نمبرز کو چینج کرتا ہوں تو فارمیٹ ون فارمیٹ ٹو فارمیٹ ٹی یہ میرے پاس آگئے تو یہ ہے بیسک فر کٹ اور کاپی اس کے شارٹ کٹس بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شارٹ کٹ کنٹرول سی کاپی کے لیے کنٹرول ایکس فر کٹ کے لیے تو اگر آپ کہیں پہ جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہ چیزیں آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں تو ان کو اگر آپ ساتھ ساتھ یاد رکھیں اور شارٹ کٹ کے تھو اگر آپ کام کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے